اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما انزل علی الملکین بباب لہاروت وماروت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی جل کریم الامین ونحن وعلی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین کچھ دوستوں نے سوال کیا اور جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے متعلق پوچھا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے سورة الوقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ ایک سو دو کے اندر اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وما انزل علی الملکین بباب لہاروت وماروت اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتے حاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اس کے متعلق سوال کیا کہ کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو فرشتے تھے اور اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا اور پھر انہوں نے گناہ کیا تو پھر ان کا سوال یہ کہ کیا فرشتے گناہ کر سکتے ہیں اور فرشتے جو ہے وہ حرام کا ارتکاب کر سکتے ہیں تو اب ہم اس بارے میں تھوڑی وضاحت کریں گے کافی سارے لوگوں کی اور خاص کر جو درس نظامی کے طلباء ہوتے ہیں ان کو بھی بعض اقت یہ شبالہ ہی خوتا ہے اور پھر سمجھنے میں ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے دکت پریشانی ہوتی ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا تو اب میں چند حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر اس کی حقیقت پیش کروں گا کہ کیا یہ واقعی فرشتے تھے اگر فرشتے تھے تو پھر یہ دنیا میں آ کر انہوں نے کیا زنا بھی کیا یا شراب بھی پی اور اللہ کے ساتھ شرک بھی ٹھہرایا تو یہ کیسے متصور ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کی نوری مخلوق ہو اللہ کے پاقیزہ اور معصوم فرشتے ہوں پھر ان سے ایسے گناہ کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے بہرحال اب ہم اس کے بارے میں کچھ حقائق رکھتے ہیں آپ کے سامنے اور پھر آپ دیکھی گا کہ انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ دیکھئے سب سے پہلے یہ بات سمات کر لیجئے علماء کے ماں بین اس میں اختلاف ہے جن فرشتوں کا جن دو اشخاص کا نام ہے قرآن پاک کے اندر وَمَاُنزِنَ عَلَى الْمَلَكَنِ بَابِ لَحَارُوتَ اور مَارُوتَ یہ حاروت اور ماتور فرشتے ہیں یا نہیں ہیں اس میں اختلاف ہے پھر آگے جا کر اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے گناہ بھی کیا یا نہیں کیا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں اور انہوں نے گناہ کیا ان کی کیا دلیل ہے اب وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں علامہ ابن جریر تبری رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ روایت نقل کی ہے جامعہ البیان جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تری سٹھ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پر وکی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو منظر دکھایا کہ زمین پر ابن آدم آپس میں گتھم گتھا کسی معاملے میں جھگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں تو فرشتوں نے کہا اے اللہ سبحانہ وتعالی یہ وہ ابن آدم ہیں کہ جن کے بابا کو جن کے باپ کو تو نے ہم سے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو یہ تو تیری نافرمانی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم بھی زمین پر ہوتے تو تم بھی ایسا کرتے تو نے کہا ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہم تیرے ساتھ تیری نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں یعنی زمین پر کچھ لوگ شراب پی رہے تھے کچھ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک زنا کے قام میں مرتقب تھے اور کچھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے تو فرشتوں نے ان کی طرف جو ہے وہ بات کرتے وہ اشارہ کرتے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ ان کو تُنہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ان کو کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم ایسا نہیں کرتے یہ میرے بندے ہیں ان سے ہو گیا اے فرشتوں اگر تم بھی ان کی جگہ ہوتے تم بھی ایسا ہی کرتے تو فرشتوں نے جب انکار کیا تو اللہ نے فرمایا اپنی طرف سے دو بندوں کا انتخاب کر لو جن پر تمہیں سب سے زیادہ اعتماد ہو میں انہیں دنیا میں بھیجوں گا اور پھر تم دیکھو گے کہ کیسے وہ دنیا میں جا کر وہ بھی ان کاموں کے مرتقب ہو رہے ہیں بارحال دو بندوں کا جو ہے وہ متعین کیا گیا یہ ابن جرید تبری کی جو روایت پیش کر رہا ہوں اور اسی کو دلیل بنا کر لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ فرشتیں ہاروت اور ماروت تھے اور پھر دنیا میں آ کر انہوں نے گناہ کیا پھر ان کو سزا ہوئی تو اب یہ دنیا میں آئے تو پھر جب یہاں پر آئے تو علامہ ابن جرید تبری لکھتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ جب زمین پر آ گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک بیز غت نام کی عورت تھی اس پر یہ فیدا ہو گئے اور جب اس سے اپنی خواہش پورے کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنی تین شرطیں رکھی اس نے کہا پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کے شاید شریک ٹھہرانا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ تم نے جو ہے جب اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہرانا ہوگے تو پھر یہ ہے کہ تم شراب پیوگے اس کے بعد یہ ہے کہ تم قطرے نہاق کروگے یہ تین کام کے مرتقب تم دونوں ہو جاؤ پھر تمہاری خواہش جو مجھ سے پوری ہونی ہے وہ میں کر دوں گی اب یہ یہاں تک ہے ابن جرید تبری نے پھر اپنی کتاب کے اندر جامع البیان جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 363 پہ وزید لکھا اور یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث منصوب کی جاتی یہ روایت اس میں یہ ہے کہ فارس میں یہ فرشتے اترے اور فارس کے ایک عورت تھی جس کا نام تھا زہرہ وہ عورت جو تھی اس سے ان دونوں نے جب خواہش پورا کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس نے شرط رکھی کہ پہلے جو ہے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ قتل نہق کرو شراب پیو پھر جو تمہارا مجھ سے کوئی مقصد پورا ہونا ہے تو وہ ہو جائے گا ایک اور روایت ہے جس کو حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہائی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 378 کے اندر ذکر فرمایا ہے اب یہ بطور رد کے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ قصہ منصوب کیا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی جس سے ان فرشتوں نے جو ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے شرط رکھی کہ تم چونکہ فرشتہ رہ چونکہ ہو تو اب تم زمین پر بھیجے گئے ہو تو تمہیں اسم آزم کا پتا ہوگا وہ اسم آزم مجھے بتا دو اب ان فرشتوں نے اسم آزم جب بتا دیا تو اس نے اس اسم آزم کو پڑھ کر وہ جادو وغیرہ سیکھ کر وہ آسمان پر چلی گئی اور اب یہ زہرہ ستارہ معلوم کیا جاتا ہے اور مشہور ہے اب یہ عورت یہ وہی ہے جو اوپر جا کر ستارہ بل گئی اب یہ تھے کچھ دلائل جس کی بنیاد پر لوگ کہتے تھے کہ فرشتوں نے گناہ کیا ہے تو اب ہم اس کا ترتیب وار رد کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت سرے سے ہی باطل و مردود ہے وہ اس لیے کہ قلعان مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کی پاکی کو بیان کیا اور ان کا معصوم ہونا بیان کیا دیکھئے سورت التحریم آیت نمبر 66 کے اندر اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے لا يعصون اللہ ما امرہم و ویفعلون ما یؤمرون لا يعصون اللہ ما امرہم وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو حکم دیا وهم یفعلون ما یؤمرون اور یہ فرشتیں وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا اسی طرح سورت الانبیاء آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر اللہ اشارت فرماتا ہے بل عباد و مقرمون بلکہ وہ مقرب فرشتے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں وہ اپنے سے کوئی بات نہیں کہتے وهم بی امری یعملون اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں اب اسی طرح سورت الانحل آیت نمبر 49 اور 49 اور 50 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتا ہے وهم لا يستقبیرون اور وہ فرشتے تقبر نہیں کرتے یخافون ربهم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا اب یہ میں نے تین سے چار آیات پڑھی ہیں مختلف مقامات پر اور آیت نمبر آپ کو بتایا ہے سورت کا نمبر بھی بتایا ہے تو اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ انشاءت فرمائے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَقْبِرُونَ عِنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَرَ اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تقبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں رات اور دن اس کی تصویح کرتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے اب ان تمام آیات کو آپ دیکھئے سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے اگر یہ زمین پر بھیجے گئے تھے تو پھر اس کے بارے میں کوئی نصے قطعی چاہیے تو جب ہم دیکھتے ہیں علامہ ابن حجر اسکلانی حافظ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدائی والنہائی کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ ساری روایات جو ہے نا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے اور ان روایات کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے یعنی یہ بنی اسرائیل سے منصوب ہو کر اور ان سے ہو کر آئی ہیں اسی طرح جو ہے قاضی بیزاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو قاضی بیزاوی رحمہ اللہ تعالیٰ انوار التنزیل کے اندر صفحہ نمبر چھانوے کے اندر روایات کرتے ہیں کہ یہ روایات یہود سے نقل کی گئی ہیں یہ روایات یہود سے نقل کی گئی ہیں اب جب یہ روایات یہود سے نقل کی گئی ہیں اور بنی اسرائیلی روایات ہیں تو اس بر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے اب اس کے لئے ضروری ہے کہ جو ہے قرآن کے خلاف کیونکہ جب یہ معاملہ جا رہا ہے تو قرآن کے خلاف کوئی نصیقتی چاہیے ہوگی جو اس کو منسوق کر سکے اور اس دلیل کو توڑ سکے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک حدیث صحیح مرفوع متصل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو اس کے مرکزی راوی حضرت کعب احبار ہیں تو اس کے بارے میں شرائط ہیں محدیسین کی کہ بنی اسرائیل کی روایت کب لی جائیں گے اور کب نہیں گئے اس کے بارے میں کیونکہ قرآن کی نصوص قطعی نصوص موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور اس بات پر دال ہیں جو بتا رہی ہیں کہ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے اب ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے جو البدائی والنہائی کے اندر حافظ ابن حجر اسکرانی نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب انہوں نے یہ گناہ کا ارتکاب کر لیا تو پھر اللہ نے بتایا فرمایا کہ میں نے تم یہ کہا تھا تم بھی زمین پر ہوتے تو تم بھی یہ گناہ کرتے تو تم نے کر لیا تو انہوں نے معافی مانگیا اللہ تو پاک ہے تو سبحان ہے تیری شان ولندوبالہ ہے تو اللہ نے فرمایا پھر تمہارے لیے میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ میرا بکر تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم دنیا کا عذاب اختیار کرو تو آخرت میں تمہارے لیے پناہ ہے اور آسانی ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی عذاب وہاں مکتنا نہیں پڑے گا اور اگر تم دنیا میں ٹھک ٹھاک رہنا چاہتے ہو تو آخر انہوں نے تمہارے پکڑ ہوگی تو اب یہ قائدہ قلیہ دیکھئے کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ اللہ کی سنت جاریہ کے خلاف ہے سنت جاریہ کے خلاف ہے اور بعض روایت میں یہی جو میں نے بات ذکر کی کہ دنیا کے اندر ان کو عذاب اختیار کرنے کی اجازت حالہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مشرق کو بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ایک مشرق کو بھی جب تک وہ زندہ ہے اس کو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ رجوع کر لیتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور ایمانیت اتا فرما دیتا ہے دائرہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام اور جگہ اتا فرما دیتا ہے تو یہ پھر کیسے متصور ہے کہ جو ہے وہ فرشتوں کو کوئی اجازت بھی نہ دی جائے اور ان کو کوئی ٹھکانہ بھی نہ جائے ان کو اختیار دیا جائے کہ دنیا کا عذاب لے لو تو انہوں نے روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کا عذاب اختیار کیا اور ساری زندگی وہ ظلہ الرسوائی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذارق جو ہے وہ رہے اور انہوں نے اس طرح زندگی گزاری اور کہا گیا ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت زنجیروں کے اندر بندے ہوئے ہیں زنجیروں کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہیں اور انہیں عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ ایسا کوئی کرینا ایسی کوئی بات جو نصوص قطعیات سے ثابت ہو بالکل نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جادو کو حرام بھی کہتا ہے اور پھر ان فرشتوں کو بھی نازل کیا کیونکہ قرآن کے اندر تو یہ موجود ہے کہ نازل ہوئے اصل اختلاف اس میں تھا کہ یہ انہوں نے جادو کرنے کا جو معاملہ ہے اور یہ زمین پر تشریف لائے فرشتے ہاروت و ماروت تو پھر انہوں نے جادو سکھایا تو پھر یہ مرتقب ہوئے اب سوال یہ ہے کہ جب جادو حرام ہے اللہ نے حرام کیا ہے تو پھر ان فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے زمین پر کیوں بھیجا یہ ایک سوال ہے اب اس کا جماع علماء کیا دیتے ہیں علماء یہ دیتے ہیں چونکہ لوگ اس زمانے کے اندر جادو کو بہت زیادہ عام کیا گیا تھا اور بہت زیادہ عام تھا اور بہت زیادہ اس کو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نبوت کی دلیر ہے حافظ اس کو جو ہے اس روایت کے معاملے میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نبوت کا دعویٰ کر کے جادو کے ذریعے سے وہ کچھ شعب دے باز یہ دکھاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے شاید نبی ہیں تو اللہ نے ان فرشتوں کو نازل کر کے یہ بتایا کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ نبی نہیں ہے اب دوسری بات یہ فرشتے بھی تو سکھاتے تھے یہ اس لئے سکھاتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ذریعے فرق کرنا تھا کہ جادو کیا ہے نبوت کیا ہے اب پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے جب اس کو حرام کیا ہے اور فرشتے بھی اس سے منع کرتے رہے یہ روایت موجود ہیں تو پھر اللہ تبارک وتعالی نے سکھانے کے لئے کیوں بھیجا اللہ سکھاتا ہی نہ تو دیکھئے اس کے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے اللہ نے حلال چیزوں کو بھی پیدا فرمایا ہے حرام چیزوں کو بھی پیدا فرمایا ہے اب دیکھئے شراب دنیا کے لئے موجود ہیں تو اللہ نے اس سے بچنے کا حکم دیا حالانکہ خالق اللہ ہی ہے خلق کرنے والا اللہ ہی ہے اسی طرح خنزیر ہے کھانا حرام ہے لیکن اللہ ہی نے پیدا کیا تو یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ جب جادو حرام تھا تو فرشتوں کو نازل کیوں کیا دیکھئے ہر کام میں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے وہ حکیم ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہے لیکن بعض چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں اور بعض چیزیں ہمیں سمجھا جاتی ہیں اور بعض چیزیں ہمیں سمجھا جاتی ہیں جو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اس کے لئے بھی ہمارا یہی کال ہونا چاہیے آمننا و صدقنا اور جو چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو بھی ہمارا یہی کام ہے کہ ہم نے کہنا آمننا و صدقنا ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی بس اب ہمارے لئے یہ حکم ہے تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کی وضاحت کچھ لوگوں نے کچھ دوستوں نے احباب نے کہا کہ اس پر جو ہے وہ تھوڑی معلومات ہمیں مل جائے تو کچھ دلائل کی روشری میں میں نے آپ کے سامنے رکھا اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حسن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ بھی ہمارے پاس میسیج کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں